اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہیچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزاردین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے ہیچین نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر کانگریس صدر سونیا گاندھی آج پہلی مرتبہ بھارت جوڑو یاترہ میں شرکت کر رہی ہے وہ کناٹا کے منڈیا زلے کے گاؤں جکن پلی میں راہل گاندھی اور دیگر پد یاتریوں کے ساتھ یاترہ میں شریک ہوئی تین کلومیٹر تک پیدا چلی کانگریس کی صدارتی امیدوار ملک ارجن کھڑ گئے بھی سونیا گاندھی کے ہمراہ موجود تھے بھارت جوڑو یاترہ آج پانڈو پورا سے بھرمہ دیورائیلی تک جائے گی خبر ازن سونیا گاندھی نے گزشتہ روز پانچ اکٹوبر کو محسور کے بھیمنہ کولی مندیر کے دشن گئی تھی خیال رہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کو دستری کے پیش نظر دو دن کے لیے آرام دیا گیا تھا دیسر تخریب میں شرکت کے بعد آس تمام پد یاتروں نے دوبارہ اپنی یاترہ شروع گی حضب معمول یاترہ میں زبردہ جوش و خروش نظر آیا اور مخامی لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا گزشتہ دنوں مسجد وہ مدرسے کا دورہ کرنے والے سنگ پر مک موہن بھگوت نے کہا کہ آر ایس ایس بھارت میں اخلیتوں مسلمانوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ناکپور میں وجہ دشمی کے موقع پر روایت تخریب میں انہوں نے کہا کہ بعض لوگ یہ بتانے کی کوشش میں لگے ہیں کہ مبینہ اخلیت ہم سب سے یا منظم ہندووں کی وجہ سے خطرے میں ہیں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسا ناب پہلے ہوا ہے اور نامستقبیل میں ہوگا یہ ہندووں کا مزاز ہے ناسنگ کا ماضی اس کی گواہی دیتا ہے بھگوت نے کہا کہ اب ہندو راستریا کی بات کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے اب سنگ کو لوگوں کا وشواس اور پیار مل رہا ہے تو وہ مضبوط بھی ہو رہی ہے اس لئے ہندو راستریا کے تصور کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے مگر اب بھی کچھ لوگ اس اسطلحہ سے اتفاق تو کرتے ہیں البتہ انہیں ہندو لفظ سے اختلاف ہے وہ دوسرا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں انڈی ٹی وی ہندی کے رویش کمار یوٹیوب پر ریڈیو رویش کے نام سے رمودار ہو رہے ہیں یہ پوڈکاسٹ کا دور ہے اس لئے اگر وہ اپنے پوڈکاسٹ کہیں اور لے کر آتے تو اتنا مزا نہ آتا جتنا یوٹیوب پر پوڈکاسٹ لا کر دیا ہے دن راٹ ٹی وی پر نظر آنے کی وجہ سے ان کی اپنی صاف ستری سوچ موشری کے دکھی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کی فکر کو اپنی زبان میں پیش کرنے کا اپنا انداز ہے انہوں نے ٹی وی پر صحافت کا اپنا انداز واضح کیا ہے انڈی ٹی وی ایک برے دور سے گزر رہا ہے ان کے مالک پر نیروائن نے اس سروائے دارانہ نظام میں چینل کھڑا کیا لیکن اس بنیاد پر ان کی صحافت ان کے رویے ان کی شراکت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا انڈی ٹی وی پر اڈانی کا کنٹرول بڑھنے والا ہے ایسے میں رویش کمار وہاں کیسے رہ سکتے ہیں کل میں غلط ثابت ہو سکتا ہوں لیکن رویش اپنی شبیحہ پر سمجھوتا کرنا پسند نہیں کریں گے تو یوٹیوب پر رویش نے نئے انداز کے ریڈیو رویش میں خوش آمدی تیار رہے ملک میں جو ماہول چل رہا ہے ان حالات میں رویش آشو توش اجیت انجم پنیہ پرسون باچ پائی جیسے ٹی وی چہروں کو یوٹیوب پر رہنے کی ضرورت ہے ہم جیسے لوگ بھی اپنے اپنے انداز میں مصروف ہیں ہم سب آپ کو مفت میں مواس سکھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کی جیسے کچھ نہیں نکل رہا آپ نے کسی امبانی مطل کی دکان سے انٹرنیٹ ڈیٹا پیک خریدہ ہوگا ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں اس لیے آپ کے لیے ہماری باتچیت کو جاری رکھنا ضروری ہے شہر اور آس پاس کے عزلہ کے علاوہ تلنگانہ بھر میں زبردرز بارش ہو رہی ہے زلے ویخار آباد میں بارش کے دوران درخت کی ایک شاخص نے شہر بیوی کی جان بچا لی جو ناکل سے تعلق رکھنے والے شیوہ اور ان کی بیوی مونی کا کار کے ذریعے بھی خار آباد جا رہے تھے ناگرام کے خریب ندی ابل پڑی تھی جس کی وجہ سے ان کی کار پانی میں بہنے لگی شہر بیوی نے چوکسی کا مظاہرہ کیا اور وہ کار سے باہر نکل آئے اور انہوں نے ایک درخت کی شاخص کو پکڑ لیا بعد ازہ مخامی افراد نے رسیوں کی مدد سے انہیں بحفاظت باہن نکالنے میں کامیابی حاصل کی امریکہ کے کلیفونیا میں تین روز قبل اغوا ہونے والے انعرائی فیملی کے چار افراد کی ناشیں ایک باغ سے ملی اغوا کے وقت پیش آنے والے واقع کے ویڈیو پوسٹ نے جاری کر دی ہے ایک بزنس سنٹر سے اغواکار چار افراد کو لے جانے کی فوٹیش سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گئی ویڈیو میں دکھا جا سکتا ہے کہ پہلے دو افراد کے ہاتھ باندھ کر ٹرک پر لے جائے گیا اس کے بعد اغواکار آٹھ ماہ کی بچیاں اور اس کی ماں کو اپنے ٹرک میں لے گئے یہ سب وہاں کسی سی 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 ٹی وی میں ریکارڈ ہو گیا ایک چینل پر ایک ویڈیو نشکل گئی اغوا ہونے والے آٹھ ماہ کی آرو ہی جہری جسلین کول جزدیب سنگھ اور امندیب سنگھ شامل ہے یہ اغوا کی ویڈیو ہے یوٹیوب دیکھ کر نخلی کرنسی تیار کرنے والی گروہ کا ہیڈراباد کے میل آردے پلی پولیس نے پردہ فاش کیا ریجن منگر اے سی پی آفیس میں مناخدہ پریس کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے اسسسٹنٹ کمیشنر آف پولیس گنگا دھن نے میریہ کو بتایا کہ زلینل گنڈا نام پلی مندل کا اٹیس سالہ بی ایڈم شہر منتخل ہو گیا وہ لائی جائیور کے طور پر کام کرتے ہوئے ونستھلی پورم علاقے میں مقیم تھا اس نے اپنے دو دوستوں 35 سالہ بھرت کمار اور 45 سالہ شنکر کے ساتھ مل کر آسانی سے رخم حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا ایڈم کے مشورہ پر ان تمام نے مل کر یوٹیوب پر نخلی نوٹ بنانے کا طریقہ دیکھا اور سیکھا یہ ٹولی پرینٹرز کی مدد سے نخلی نوٹ تیار کر رہی تھی انہوں نے نخلی نوٹ تیار کیا اور 500, 200 اور 100 روپیہ کے نخلی نوٹ بنا کر وہ اس سے چھلانے کے لیے میل آردے پلی پہنچے تھے کہ باوسوخ ذرائع کی اطلاع پر اسپیشل آپریشن ٹیم کے تعاون سے میل آردے پلی پولیس نے اس ٹولی کو گرفتار کر لیا اور ان کے پاس سے ایک لاکھ روپیہ کے نخلی نوٹ زبط کر لیا پولیس نے ایڈم اور اس کے دو ساتھیوں کے علاوہ ان کے دو مددگاروں مادہ گوڑا اور وکٹ درگا منی کنٹھا کو بھی پکڑ لیا شمشباد ایڈپورٹ پر بڑے پیمانے پر سونا زبط کیا گیا دبائی سے ریاست ادارہ حکومت حیدراباد پہنچے تین مسافرین کے سامان کی تلاشی کے دوران یا سات کلو سونا کسٹم کے اہدداروں نے برامت کیا یہ سونا بسکٹس کی شکل میں لائے گیا تھا جس کی مالیت تین اشاریہ پچاس کروڑ روپیہ ہے ان مسافرین کو حراست میں لیتے ہوئے ان سے پوچھتاج کی جا رہی ہے تاکہ یہ پتہ چلایا جا سکے کہ کس کی ایمہ پر یہ زرد دھات حیدراباد منتخل کی جا رہی تھی اور اس کو یہاں پر کس کے حوالے کیا جانے والا تھا واضح ہے کہ گزشتہ روز بھی جنوبی ہند کے اس اہم ایرپورٹ پر 68 لاکھ روپیہ مالیت کا سونا زبط کا لیا گیا تھا مرکزی وزیر امیر شاہ نے چاشمبے کو کشمیر کے بارہاملہ میں جلس ایام کے دوران اپنی تخریر اس وقت کچھ دیر کے لیے روک دی جب خریب ایک مسجد سے ازان شروع ہوئی امیر شاہ کی تخریر شروع ہو کر پانچ منٹ گزرے تھے کہ بی جے پی لیڈر نے تخریر روکی اور پوچھا کہ کیا مسجد میں کچھ ہو رہا ہے اسٹیج پر کسی نے بتایا کہ ازان ہو رہی ہے تب امیر شاہ نے تخریر روک دی اور ازان کی آواز ختم ہونے کے بعد جلس ایام میں شریک لوگوں سے کہا کہ مجھے ابھی ایک چٹھی ملی کہ مسجد میں کچھ پراتھنا ہو رہی ہے تو میں نے اپنی تخریر روک دی انہوں نے شرکا سے پوچھا کیا اب ازان ختم ہو گئی تو شرکا نے جواب دیا کہ ازان ختم ہو گئی تو انہوں نے دوبارہ اپنی تخریر کو شروع کیا فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل ایکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے